اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر کامران اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل خان ویلاکس یہ ایک ویلاک تھا مکمل ایسی کول کے بارے میں تو یہ اس ویڈیو کا دوسرا پارٹ ہے امید کرتا ہوں پہلا پارٹ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا اگر آپ لوگوں نے پہلا پارٹ دیکھنا ہے تو وہ میں آئی بٹن پر ڈال دوں گا آپ کلک کر کے پہلا پارٹ بھی دیکھ سکتے ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں سیکنڈ پارٹ تقریباً آدھا سفر کر لیا ہے ہم نے اور آدھا رہتا ہے ابھی جو آگے والا سفر ہے اس میں انشاءاللہ پہاڑ سٹارٹ ہو رہے ہیں اور سارے آگے جتنا بھی سفر ہے پہاڑی ہے پھر تھوڑا سا آگے جا کے جانا اپنا میدانی ہے ورنہ یہ سر راستہ پہاڑی ہے اس سکول کی طرف یہاں سے راستے میں پانی بگرہ لیتے ہیں اور اس کے بعد سفر کنٹینیو کرتے ہیں انشاءاللہ راستے ہیں چلتے ہیں جی آگے کا سفر شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کتنی دیر میں ہم پہنچتے ہیں اس سکول انشاءاللہ ٹائم ساڑھے داس ہو رہے ہیں اور ہم پہنچے ہیں ایک ریسٹرنٹ ہے اور قریب میں ایک چھوٹی سی مسجد بھی ہے یہاں پہ نماز بھی پڑھتے ہیں اور یہاں سے چائے پی لیتے ہیں کیونکہ تھکن بہتے ہیں پھر آگے کنٹینیو کرتے ہیں انشاءاللہ ایسی کل کے راستے میں جو جو چیزیں آتی جائیں گے میں انشاءاللہ آپ کو دکھاتا جاؤں گا نماز پڑھ لی ہے ابھی بہت تھنڈی ہوا چل رہی ہے گاڑیاں دیکھیں آ جا رہی ہیں وہ سامنے بھی ریسٹرنٹ ہے یہ بھی ریسٹرنٹ ہے آگے بھی ایک دو ریسٹرنٹ ہے تو بہت مزک سین ہے راستے میں بہت مزہ آتا ہے اور ایسی کل پہنچ کے تو مزہ آتا ہی ہے لیکن راستہ بھی اس کا بہت اچھا ہے راستے میں جو پہاڑ آتے ہیں وہ بہت پیار ہیں ابھی رات کا ٹائم ہے ورنہ اوپر یہ دیکھیں چھوٹے پہاڑ ہیں یہ دیکھیں آپ چلیے چائے پیتے ہیں پھر نکلتے ہیں آگے انشاءاللہ چائے پینے کے بعد سفر دوبارہ سے شروع ہو چکا ہے یہ دیکھیں ریسٹرنٹ ملتے ہیں آپ لوگوں کو راستے میں میرا مشورہ ہے ان لوگوں کو جو مری یا ادھر ادھر جاتے ہیں وہاں پہ بھی تقریباً اگر بندہ دس بارہ دن جائے اور اچھا کھانا پینا اور ہوتل اچھے میں رہے تو لاک سے ڈیر لاک کا خرچہ تقریباً ہو ہی جاتا ہے تو اگر آپ یہاں آئیں اور ایک مہینے کے لئے کرکستان آئیں بشکیک میں ادھر رہیں تو یہاں پہ بھی تقریباً اب ایک سے ڈیر لاک کا خرچہ ہی ہوتا ہے اور آج کل تو ڈائریکٹ فلائٹ آ رہی ہیں پاکستان سے اسلامباد سے دو ڈھائی گھنٹے کی فلائٹ ہے اگر کوئی بندہ آنا چاہے میں تو اسے مشورہ دوں گا آئے بہت خوبصورت ہے کرکستان یہاں پہ اسی کول ہو گیا بہت اور بہت سی جگہیں ہیں گھومنے کو تو وہ ادھر جانے کی بجائے ادھر آئے ملک سے باہر بھی اس کا ٹور ہو جائے گا اور نئی نئی جگہیں بھی بندہ دیکھ لے گا تو ابھی ہم اپنے سفر کو رواندھوا ہیں دیکھتے ہیں کب تک پہنچتے ہیں اسی کول کی پٹی سٹارٹ ہو گئی ہے اور یہ تقریباً ہنڈرڈ کلومیٹر پہلے سٹارٹ ہو گئی ہے یعنی آپ خود سوچیں اتنا بڑا بیچ ہے اس کی ہنڈرڈ کلومیٹر کی سائلی پٹی ہے تو ہم نے انڈ تک جاننا ہے میں نے تو اس سے آگے بھی جاننا ہے کیونکہ گاڑی کے لئے جس بندے سے ملنا ہے وہ اس سے بھی آگے تھوڑا رہتا ہے تو ابھی یہ تھوڑا سا نیچے پٹی کل پانی سو میٹر کے فاصلے پر پانی ہے بیچ کا اور یہاں سے ابھی سٹارٹ ہو گیا ہے تو سو کلومیٹر یہ سو کلومیٹر کا ساحل ہے اتنا بڑا تو ابھی چل رہے ہیں دیکھتے ہیں کب تک پہنچتے ہیں پھر رات کے بارہ باجرے ہیں اور اسی کول پہنچ کے ہیں اسی کول کا یہاں پہ یہ بہت بڑی نرودنی ہے جو چوبیس گھنٹے کھلی ہوتی ہے بینک وغیرہ بھی ہے تو آگے چل کے ہم نے ہوتل لینا ہے وہاں سے پہلے کمرہ لیتے ہیں اس کے بعد کی صورتحال پھر دیکھتے ہیں کہ کیا سوین ہوتا ہے ابھی پہنچے ہیں ہوتل سائیڈ یہ ہوتل ہیں یہاں پہ چار پانچ ہیں جہاں پہ کمرہ لے لیا ہے اس ہوتل میں زیادہ مہنگا نہیں ہے صرف پانچ سو سوم ایک بندے کا لیتے ہیں رات دن کا چوبیس گھنٹوں کا تو یہ اتنا ایکسپینسیو نہیں ہے مطلب ایزلی بندہ رہ سکتا ہے کوئی مسئلہ نہیں یہ دیکھیں ان میں کمرے نہیں تھے فل تھے بس اس میں کمرہ مل گیا تو بھی چلتے ہیں آپ کو روم بھی دکھاتا ہوں کہ یہ کیا سین ہے ایدھر نہیں ہے ایتھنک تھرڈ فلور پہ ہے سیکنڈ پہ نہیں ہے تھرڈ فلور پہ چلتے ہیں ایدھر بھی سوفے بغیرہ سے جائے ہوئے ان میں ہاں ایدھر ہے ٹانٹی ٹری یہ دیکھیں یہ بھالا روم ہے تو اندر سے اس طرح سین ہے اس کا روم کا یہ دیکھیں تین بیڈ لگے ہوئے یہ ڈبل بیڈ ہے اور یہ دیسرا بیڈ ہے اس سے بھی لگا ہوئے اور اس کے باہر سے اس طرح کنظارہ ہے یہ دیکھیں تو یہ سین ہے ایلی ڈیو بھی لگی ہوئے ہیں روم اچھا ہے فریج بھی ہوتا ہے اس میں ایک چھوٹا سا فریج ہوتا ہے یہ ایسی کا ریموٹ ہے اس کو آن کرتے ہیں کیونکہ تھوڑی تھوڑی گرمی ہے اور لمبے تان کے سو جاتے ہیں میں اکیلا ہی آیا ہوں کیونکہ مجھے ارجنٹ لی آنا تھا کاری کی وجہ سے اور بشکیک میں ایسا کوئی دوست تھا نہیں جس کو ساتھ لیا تھا محسن کے اگزام ہو رہے تھے اور باقی کوئی نہیں تھا تو اکیلا ہی آنا پڑ گیا ابھی بس لمبی تان کے سوتے ہیں انشاءاللہ پھر صبح ہی ملاقات ہوگی ویڈیو میں گوڈ نائٹ اسلام علیکم جی صبح ہو گی ہے اور میں ریڈی ہو گیا ہوں تو ابھی چلتے ہیں سب سے پہلے ناشتہ کر لیتے ہیں اس کے بعد میں اسبندی سے رابطہ کرتا ہوں اس کے پاس جانا ہے گاڑی کے ڈاکنس کے لیے اس کے بعد آپ کو بیچ بھی دکھاتا ہوں انشاءاللہ کہ کیا سین ہے ادھر اسی کول کے بیچ کا اور آج کل کیا نظام چل رہا ہے لاکھ لگا لیتے ہیں کیونکہ ایک بجے روم خالی کرنا تھا اگر دوسری رات بھی رکنا پڑا تو بعد میں آئیں گے دیکھیں گے کیا ہوتا ہے ابھی سب سے پہلے جس کام کے لیے آئے تھے وہ کر لیتے ہیں اس کے بعد بھی دیکھیں پھر آگے کیا ہونا ہے دھوپ بہت تیز ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت زیادہ دھوپے اور لیکن یہ ہے کہ آج کل رونک بہت ہے ادھر اسی کول میں میں پندرہ دس پندرہ دن پہلے بھی آیا تھا لیکن تب کوئی ایسی رونک نہیں تھی اور سرجو میں بھی آیا ہوں تب بھی کوئی رونک نہیں تھی لیکن آج کل بہت رونک ہے اور بہت زیادہ راش ہے تو چلیے چلتے ہیں وہ ناشتے گا دیکھتے ہیں کیا سینتیں اس کے بعد اس پندے کو کال کرتے ہیں آلٹ ناشتہ ہو گیا ہے تو ابھی چلتے ہیں بیچ کی طرف کیونکہ میری وہ گاڑی کے خزائن آنر سے بات ہوئی اس نے کہا ہے کہ آپ کل آنا صبح کے ٹائم آج میں مصروف ہوں تو میں نے کہا چلو پھر ٹائم مل گیا پہلے گھوم لیتے ہیں اور آج رات بھی پھر یہی پھر رکیں گے اور کل صبح صبح بیچ پہ چلتے ہیں جو اسی کول جس لحاظ سے مشہور ہے وہ دکھانے آپ کو لے چلتا ہوں دیکھتے ہیں وہاں پہ کیا سینت دار کیا محول ہوتا ہے آلٹ بیچ پہ تقریبا پہنچ گیا ہے اور میں نے چینج بھی کر لیا ہے کیونکہ نہانے کموٹ بن رہا ہے تو دیکھتے ہیں ابھی ادھر آکے رہنک دیکھی ہے میں نے رہنک بہت ہوگی ہے کیونکہ پہلے جب میں آیا تھا دس پہ پندرہ بیس سن پہلے تب کچھ بھی نہیں تھا ایسا اب یہ سارے ریسٹورنٹ بحال ہو چکے ہیں یہ دیکھیں یہ سامنے جھولا ہے اور بہت مزہ آنے والا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں چل کے یہ دیکھیں ابھی میں سوچ رہا ہوں کہ کمرہ روم آج کیلئے ادھر ہی لے لوں بیچ کے قریب تاکہ رات کو بھی بنا جا کے بیچ پہ مزہ لے سکے یہ دیکھیں ریشیا سے دوبائی سے ہر جگہ سے لوگ آئے ہوئے انجائے کرنے کے لئے نہاک کے آ رہے ہیں کوئی نہاں نے جا رہے ہیں بلکل بیچ کے قریب پہنچ گئے ہیں یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں اب آگے کسین جو بھی ہے یہ دیکھیں بہت زیادہ رشہ ہے اور آج کل یہ سیزن ٹائم چل رہا ہے ان کا تو لوگ آ رہے ہیں یہ جھولا بھی لگا ہوا ہے بلکل یہ دیکھیں سین یہ بلکل سینٹر پوائنٹ ہے جہاں پہ آپ لوگ آئے ہوئے ہیں بلکل سینٹر پوائنٹ ہے کچھ یہ سین ہے یہ سین کچھ اس طرح سے ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بلکل جو بیچ کا محول ہوتا ہے سارا بلکل ایسی محول ہے یہ دیکھیں آب ہی رہے ہیں لوگ اور موٹر بائک پہ بیٹھنے کا رہا ہے میرا تو اگر مل جاتی ہے بہت زیادہ راش ہے یہ دیکھیں موٹر بائک یہ پتہ نہیں کہاں سے رہے ہیں بینٹ سے ہی ملتی ہے یہ دیکھیں یہ بیچ ہے اور اس کا دوسرا کنارہ کہیں سے بھی نظر نہیں آرہا اگر آپ لوگ دیکھ سکیں یہ پیرا شوٹ والے بھی ہیں یہ کشتی کے ذریعے کنیکٹیڈ ہے یہ دیکھیں پاننگ گامبر بلکل یہ دیکھیں بہت مزہ آ رہا ہے بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ ہی Grove حقا کسی طرح بہت زیادہ �empt